اسلام علیکم رمضان مبارک سب کو آج ہم لے کر آئے ہیں ایک خاص افطار کی ریسپی آلو ٹک کی چاٹ یہ بہت ہی چٹاخے دار لگتی ہے تو بینہ دیر کیے چلیے شروع کرتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پہ لیے ہیں ابلے ہوئے آلو جسم سے کچھ آلو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور کچھ آلو کو میں نے ایسے ہی رکھا جسے میں صرف ہلکا سا میش کروں گی تو یہاں پہ میں نے گریٹ کیے ہوئے آلو کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھی یہاں پہ ڈال رہی ہو چاول کا آٹا اور کارن فور پاؤڈر ساتھی اس ٹیشٹ کے اکارڈنگ نمک اور ایک چمچ چیلی فلیکس اور سب ہی کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے ملا لیں گے اور اچھے سے ملانے کے بعد اس کا ایک ڈو بنا لیں گے یہاں پہ ہمیں پانی کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا ہے اور اگر پھر بھی آپ کو ڈو بنانے میں دکت ہو رہی ہو تو اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور ملا سکتے ہیں اب ہاتھوں میں تیل لگا کر کے ان کی چھوٹے چھوٹے بالز بنا کر کے ان کو ٹکی کا شیپ دے دیں گے اور یہاں پہ میں نے ساری ٹکی بنا کر کے ریڈی کر لی ہیں اب انہیں میں فرائی کروں گے آپ چاہے تو انہیں ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں پر میں انہیں سیلو فرائی کروں گی اب میں نے یہاں پہ ایک دوہ لے لیا ہے اس پہ سرسوں کا تیل ڈال کر اچھے سے گرم کر لیا اب ایک اکر کی ٹکی کو اس میں ڈال دیا یہاں پہ آپ کو فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ہائی کریں گے تو وہ جل جائے گا اور اندر تک ریسپی نہیں ہوگا اب اسے پانچ سے دس میٹ کے لیے ایک سائیڈ سے لائٹ پراؤن کیا پھر دوسرے سائیڈ بھی ایسے ہی پلٹ لیا اور ایسے ہی الٹتے پلٹتے ہیں ہمارا یہاں پہ آلو کا ٹکی بن کر بہت ہی پڑیاں ریڈی ہو گیا تو چلیے اب ہم اسے سرپ کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے کچھ کٹے ہوئے پیاز ڈالے ساتھی ہری چٹنی اور آپ اپنے اکارڈنگ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہری چٹنی میٹھی چٹنی سبھی کو ڈال کر کے اچھے سے ڈیکوریٹ کریں گے اسے اور لاسٹ میں اس کے اوپر سے سیو ڈال دیں گے تو لیجئے بہت ہی کم سمیہ میں بلکل مارکٹ جیسے ہالو ٹک کی چارٹ بن کر ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو بسند آئیے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ